فرنڈز آج کے ویڈیو میں ہم تی سی ٹو ڈبل فور سیلیٹ کا جو کنٹرولر ہے اس میں ایس ایس آر کے کنیکسن کس پرکار سے کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے خاصتوں سے ایس ایس آر کی سیٹنگ کیسے کی جاتی ہے اس کے بارے میں بھی ٹسکس کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں دوستوں کہ ایس آر کا یوج کیوں کیا جاتا ہے خاصتوں سے ہیٹنگ ایلیمنٹ میں جیسے ہی سوشنگ کیا جاتا ہے کیونکہ ہیٹر بہت زیادہ لوڈ لیتا ہے اور اگر ہم اس کی جانگے نارمال کانٹیکٹر یوز کرتے ہیں تو اس میں برننگ پوائنٹ بہت جلدی بن جاتا ہے جس سے کی کانٹیکٹر برن بہت جلدی ہو جاتا ہے اس لئے ہم SSR کا یوز کرتے ہیں سالیڈ اسٹیٹ ریلے میں کوئی ایسا کانٹیکٹ نہیں ہوتا ہے جس سے کی اس میں کوئی بھی برننگ پوائنٹ بنے تو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں اس کی کنٹرول بائرنگ کو بھی بتا دیتے ہیں سالیڈ اسٹیٹ ریلے جو SSR ہوتا ہے اس کی کنٹرول بائرنگ یہاں پہ دی ہوئی ہے اس میں سالیڈ اسٹیٹ ریلے یوز کیا گیا ہے یہاں دو ٹرمینل میں یوز کیا آتا ہے اور اس کے ساتھ ہم ٹیمپریچر کے اکورڈنگ یہاں پہ RTD بھی یوز کر سکتے ہیں خاصت سے تھرمو کپل بھی یوز کر سکتے ہیں تو ان دونوں کا یوز کر کے ہم SSR کو آپریٹ کر دیتے ہیں یہاں انپوٹ میں کسی تھرمو کپل یا RTD کو کنٹ کریں گے اور اس کے آؤپوٹ میں SSR کو کنٹ کر دیں گے اور جیسے ہی دیے ہوئے سیٹ پوائنٹ پہ ہم اس کو آپریٹ کریں گے تو SSR آن اور آف ہو جائے گا چلیے اب ہم اس کو پرنٹیکلی بھی سمجھ لیتے ہیں فرنڈز آج ہم بات کریں گے کسی بھی کنٹرولر کے دوارہ SSR کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے اس کی سیٹنگ کس پرکار سے کی جاتی ہے اس کی بائرنگ کس پرکار سے کی جاتی ہے آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور ساتھ میں جانیں گے کہ یہ کون سے موڈل میں ہی SSR آنٹرول ہے کیونکہ سیلیکٹس ٹی سی ٹو ڈڈبل فور جو מوڈل ہے اس میں ہی SSR آنٹرول ہوتا ہے اس میں ایکچول ہم کو موڈل نمبر کے اکورڈنگ ہی ہم کو اگر SSR بغیرہ یا کی 420 ملیمز یا کوئی بھی ریٹنگ کا اگر ہم کو اسٹولیشن یا کمیشننگ کرنا ہے تو اس کی اپلکیشن اس کے موڈل نمبر جو موڈل نمبر یہاں پر لکھا ہوتا ہے یہاں پہ موڈل نمبر رہتا ہے اس موڈنگ موڈل نمبر کے اکورڈنگ اس میں ہم اس موڈل نمبر کے حساب سے ہی اس کو ہم کمیشنگ کرتے ہیں یا مانگاتے ہیں تو ہم یہاں سب سے پہلے آپ کو بتا دے کہ اگر ہم کو SSR موڈ میں اس کو سلیٹ کرنا ہے تو کون کون سے پیرامیٹر ہوں گے اس میں یہاں پہ جو ڈاؤن کی ہوئے اس ڈاؤن کی کو تین سیکنڈ تک پوش کر کے رکھتے ہیں اس ڈاؤن کی کو تین سیکنڈ تک میں نے پوش کر کے رکھا تھا اس کو پوش کرنے کا دیئے RTD موڈ یہاں input RTD آ رہا ہے اس کو ہم چاہیں تو change بھی کر سکتے ہیں اس کو ہم چاہیں تو change بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ RTD کی جگہ پہ thermo couple بھی use کر سکتے ہیں لیکن ہم کو یہاں پہ cable RTD کی ضرورت ہے تو ہم یہاں RTD کا use کر رہے ہیں یہاں پہ ہم RTD use کر رہے ہیں اور یہ RTD موڈ پہ ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اور بھی ہے اس کو unit یا degree centigrade unit رکھیں گے اور اس کے علاوہ یہاں پہ set point lower set point یا minus میں بھی جا سکتا ہے ftc ہے اور configuration یہاں پہ جو control ہے یہاں on off mode رکھنا ہے کی pid رکھنا ہے یہ ہم یہاں سے select کرتے ہیں ہم کو یہاں پہ normal on off mode پہ رکھنا ہے تو ہم اس کو on off رکھیں گے پھر اس کے علاوہ یہاں پہ output ہم چاہ رہے ہیں کہ SSR لگائیں کی relay use کریں اس میں relay اس کو ہم چاہے تو relay کو ایسے SSR use کر سکتے ہیں یا relay یہاں پہ میں SSR solid state relay use کر رہا ہوں تو یہاں پہ ہم اس کو SSR میں set کر دیں گے اس کے علاوہ اس میں کوئی بھی setting نہیں کریں گے اور یہاں پہ ہم دونوں بٹن کو ایک ساتھ push کریں گے تو یہاں پہ main menu پہ آ جائیں گے یہاں پہ ہم اس کی جو set point ہے set point کو ہم گھٹا اور بڑھا سکتے ہیں اگر میں اس کے set point کو کم کر دیا set point کو کر دیا تو یہ SSR on نہیں ہوگا یعنی light on نہیں ہوگی SSR on نہیں ہوگا اگر میں set point کو بڑھا دیتا ہوں جیسی میں set point بہتا ہوں تو یہ LED light on ہو جاتی ہے اور ساتھ میں SSR on ہوتا ہے SSR on ہوتا ہے تو یہ LED light on ہو جاتی ہے اور یہ دیکھئے اور اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ actual temperature کے according میں set کیا ہے اگر یہاں temperature کو بڑھاتے ہیں میں نے RTD connect کیے اس کے temperature کو اگر میں بڑھاتا ہوں تو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کی کیا ہوتا ہے جیسے ہی میں temperature 33 کیا تو یہ SSR بند ہو گیا LED light بند ہو گئی اور یہاں پہ relay output یا SSR output on تھا وہ off ہو گیا اب یہ دوبارہ اب یہاں temperature دوبارہ down ہوتا ہے تو SSR دوبارہ on ہو جائے دوبارہ